ہاں میں کر سکتی ہوں ہاں میں کر سکتی ہوں کیلڈو ایٹیٹیوٹ بھی ایٹیٹیوٹ کے قسم ہے اور اگر آپ اس کو اڈاپٹ کر لیں تو اس کا مطلب ہے آپ ترخانے والے شخص نہیں اس کا مطلب ہے آپ بوس کے منظور نظر ہیں اپنی محنت کے جذبے سے آپ سرکاری بہانے نہیں لگا رہے آپ کے پاس یہ نہیں کہ میری گلی میں بلی کا گھتا بچا مر گیا تو میں نے آج چھٹی کر لیں اس طرح کے سرکاری بہانے اسے تفطروں میں آپ بوسز کی نظروں میں اچھا نہیں ہو سکتے گو ایکسٹرہ مائل ٹو پلیز یور بوسز گو ایکسٹرہ مائل ٹو پلیز یور پیرنٹس اور سٹوڈنٹس اور ٹیچرز کو انٹیلیکچولی حیران کرنے کے لیے ان کے اپنے جذبہ تحیر کو بڑھاتے جائیں اپنے جذبہ تحقیق کو بڑھاتے جائیں اپنے جذبہ تحریر کو بڑھاتے جائیں اور اپنے جذبہ تحقیق اور اپنے جذبہ تحقیق کو بڑھائیں ساتھ ساتھ اور تجسس کو بڑھائیں یہ پانچ جذبہ جب آپ میں ایسے سٹوڈنٹ آ جاتے تو ٹیچر حیران ہو جاتا کہ ایک وقری ٹائپ کا بنت ہے کہ اپنے تجسس تحقیق تحریر اور تحیر تحیر کیا چیز ہے کیریوسٹی کیریوسٹی کو بڑھاتے جائیں اور نئے نئے چیزوں کو چیلنج کرتے ہیں ایکیڈیمکس ایکیڈیمکس کو چیلنج کرنے کے لیے آپ کو ہاورڈ کا گریجوٹ ہناظرین نہیں ہے ایم آئی ٹی کا انجیورٹ ہناظرین نہیں ہے یویٹی کا سیلر پروفیسر یا کینگ ایڈوڈر پروفیسر ہناظرین نہیں ہے کہ وہی کینسل پر رسرچ کریں گے وہی آلفا ٹرون اور بیٹر ٹرون پر بات کریں گے یہ جس نے اجاد کی ہے آپ کو پتہ ہے ورڈ سیپ اجاد کرنے والا اٹلی کا ایک معمولی سا لڑکا تھا جو بیس سال پہلے امریکہ گیا اس کے پاس دار روٹے کے پیسے نہیں ہوتا تھا اتنا غریب خاندان کا تھا اور آج ورڈ سیپ پہ دو سے تین عرب لوگ ہیں اور ورڈ سیپ سے جو سیونگ ٹائم کی ہو رہی ہے اور ٹیکسٹ کی ہو رہی ہے ادر وائز پروڈکٹیوڈین گین ہے وہ انورمس ہے ایک کمزور لڑکے نے اٹلی کے جس کو انگریزی بھی نہیں آتی تھی امریکہ میں جا کے اپنے دماغ کو استعمال کیا اور اپنے تو کین ڈو اپروچ ہے کہ ہاں میں کر سکتا ہوں کر سکتی اس اپروچ کو صبح صبح اٹھ کے نا ایک تیقن اور بایادہ اس کا تقرار کیا کریں صبح صبح اٹھ کے کہ یس آئی کن ڈو یس آئی کن ڈو اور نیچر کو پھر ایک سٹیج آتا ہے کہ آپ کی صحیح دیکھے رحم آ جاتا ہے اور موزے ہونے لگ جاتے ہیں موزے ہونے کے ساتھ ہوتے ہیں جو بلیف کرتے ہیں عام شخص کے ساتھ موزے نہیں ہوتا اور بلیف کے ساتھ ایکشن بھی کرتے ہیں ٹکریں بھی مارتے ہیں اس کا نام سکتا ہے سو پوسٹیف سنگھ تنکنگ کو بڑھاتے جائیں کس طرح نظر آتی ہے پوسٹیف تنکنگ آپ کے روئیہ سے ویلنگ ہارٹ کے ہاں میں کام کرنے کی تیار ہوں اور میرا روئیہ پوسٹیف ہے اور میں نے ڈیفرنس کرنی ہے میں نے وکری ٹائپی چیز کرنی ہے آئی ایم ڈیفرنٹ آئی ایم یونیک آئی ایم سپیریئر آئی ایم پوسٹیف اس کو اپنے ذہن میں ڈالتے ہیں اور سپیریئر تکمبور کے سنس میں نہیں خود اطمادی کے سنس میں خود اطمادی یس آئی کن ڈو یس آئی کن ڈو کو تقرار کرتے ہیں موسیقی موسیقی